شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر میں بھی اسی ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا تھا لیکن وہ ساری تقریر تو خواہدہ عذاب نے کر دی اب میں پتہ نہیں کیا بولوں اب میں اپنے حلقے کی بات کر لیتا ہوں سر بات یہ ہے آج مجھے بڑی تکلیف ہوئی جب میں نے ٹیلی ویجن پہ کوئی ٹکر چلتے دیکھے کہ قومی اسیملی کی کاروائی ہماری خزانہ کمیٹی کی سٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگز کی ساری کاروائی عدالت نے بلا لیے صرف وہ کون ہوتے ہیں ہمیں بلانے والے انہوں نے تو اس پارلیمنٹ سے جنم لیا ہے کبھی انہوں نے نور عالم جس کمیٹی پی اے سی کو ہیڈ کرتے ہیں کبھی ان کے ریجسٹرار نے اپنے اکاؤنٹس وہاں لائے بتایا اپنی اکاؤنٹی بلیٹی کی وہ تو لکھ لکھ کے تھک گئے ہیں ابھی تک جواب نہیں دے رہے ہیں تو ہم ہی رہ گئے ہیں کہ جو بھی آتا ہے پارلیمنٹ پہ ہی حملہ آور ہوتا ہے کبھی کوئی بندوق لے کے کبھی کوئی ادھوڑا لے کے سر اب ہم نے حمد کرنی ہوگی اب ہم نے مفادات سے اوپر ہو کر اس جمہوریت کو بچانا ہے اور سر میں آپ کو یہ تجویز دے رہا ہوں اب مجھے پتا نہیں میرے باقی کولیگز مجھ سے اگری کرتے ہیں کہ نہیں آپ بلکل کورا کورا چٹا چٹا جواب دے دیں کہ جی نہیں دیتے ہیں جو کرنا ہے کر لو یہ کیا بات ہو گئی تو آپ بھی ان سے جو پروسیڈنگز ہیں نا ان سے کہیں ذرا ہمیں بھیجیں نا کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ اس طرح اثر نہیں دیکھئے سر عزت اداروں کی تب ہوتی ہے جب وہ اپنی عزت کراتے ہیں یہ زبردستی کی عزت جو ہے نا یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ توہینِ عدالت کا ہتھیار دکھا کر یہ جو زبردستی کی مہندی لگتی ہے نا وہ رنگ نہیں چھوڑتی ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ زبردستی اب وہ زبردستی والا گیا اب اگر وہ بھی خیر سے انہوں نے بھی خود کو ظاہر کیا ہے نا تو اب ہم بھی ڈھکیں گے چھپیں بھی نہیں بلکل سر میری تو آپ کو یہ تجویز ہے اگر ہاؤس ایگری ہوتا ہے آپ ان کو جواب دے دیں کہ جی ہماری کاروائی ہے ہم آپ کو یہ کاروائی نہیں دیں گے سر دیکھیں ہم ہم سب ججز کی بات نہیں کر رہے ہیں ہر جگہ دو چار غلط لوگ ہوتے ہیں اور وہ ہی سارے معاشرے کو ادارے کو خراب کرتے ہیں ہمارے اسی سپریم کورٹ میں بہت محترم ججز ہیں جن کا ہمیں احترام ہے آپ دیکھیں انہی ججوں میں سے ایک جج جناب سپیکر دیکھیں انہی ججز میں سے ایک جج آپ کی دعوت پہ آئے آپ کے آئین کی سیلیبریشنز میں شرکت کی اس نے بڑاپن دکھایا لیکن ہم جن ججز کی بات کر رہے ہیں وہ تو بالکل ایک پارٹی بنے ہوئے ہیں اب تو بچہ بچہ بھی جانتا ہے کہ جی کیا فیصلہ آنے والا ہے کس طرح کا آنے والا ہے ایسے تھوڑی ہوتا ہے سر تو سر ہم سب نے مل کر اپنی عزت کرانی ہے جتنی ہم اپنی عزت کرائیں گے اگلا اتنی عزت کرے گا ہماری اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اب ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے اب پیچھے نہیں ہٹنا ہے اور الیکشن نومبر میں ہوں گے سر یہ ذرا ان سے آپ پوچھ نومبر میں ہوں گے اکٹوبر میں کیوں ہوں گے نومبر میں ہوں گے سن تو چلو بتائیں گے لیکن نومبر میں ہوں گے سر آپ لوگ دیکھو نا تقریر کا ٹیمپو توڑ دیتے ہو نا پیچھے سے بات کر کے سر بات یہ ہے کہ یہ یہ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے سر آپ اپنے آپ کو اتنے قابل بنائیں کہ ہم آپ کا احترام کریں یہ زبردستی نہیں اب سر یہ جیل جانا توہینِ عدالت اب یہ پرانی چیزیں ہو چکی ہیں اب کوئی ان سے نہیں ڈڑتا ہے اور سر کل ہمارے بلوچستان کے ایک مایہ ناز وکیل نے دبنگ آواز میں کہا اور اس نے پورا فیوچر کا بتا دیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کس کو ایکسٹینشن مل رہی ہے کس کو ہٹانے کا یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے اس نے تو سب کچھ کھول کے سامنے رکھ دیا تو سر ہم جو ہے میں تو کم از کم ہر جگہ ریزسٹ کروں گا کیونکہ اگلا آنے والا چیف جسٹس ہمارے صوبے سے ہے تو ہم تو پورا آپ کو کہیں گے کہ جی بلکل ان کو نہ مانے اور ان کو اپنا ٹینیور پورا کر کے پتہ نہیں پندر آئے سولہ سیپٹمبر کو خیر سے جائیں گے چلے جائیں اور سر دیکھیں ابھی ججز کا کیا کام پارٹیوں کی ٹکٹیں دلوانے کا سر اگر یہ نور عالم تو بیٹھ تو صحیح نہ سر ان کا کیا کام ٹکٹیں دلوانے کا تو یہ سر وہ پتہ نہیں میں تارڑ صاحب کو سن رہا تھا کہ وہ جو جج صاحب تھے جو ٹکٹیں بکواتے ہیں وہ سنا ہے وہ مقالب وکیل سے مل کے اپنے ہی کا کیس ہروا دیتے تھے یہ بھی سنا ہے یہ تارڑ صاحب نے ٹی وی پہ کہا میں نے سنائے تو سر بات یہ ہے کہ ہم احترام ہے لیکن پہلے ہماری عزت پھر ہزار بار ہم ان کی عزت کریں گے اگر ہماری عزت نہیں کریں گے تو ہم پہ لازم نہیں ہے کسی کی عزت کرنا سر تو میری سر یہ گزارش ہے آپ ہاؤس کا سینس لے لیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ ان کو جواب دے دیں کہ جی ہم ہاؤس کی کاروائی آپ کو نہیں دے سکتے ہیں کنٹیمٹ لگاتے رہیں کتنی کنٹیمٹ لگائیں گے لڑتے رہیں گے کہ اس کنٹیمٹ لگاتے لگاتے ریٹائیڈ ہو جائیں گے سر دوسرا سر میرے کوئی ہلکے کا بھی ایشو ہے وہ بھی میں بھائی تو ہلکے والو نہیں تو یہاں مجھے چنکے بھیجا ہے ان کی بات نہیں کروں گا تو ہلکے والو نے تو بھیجا ہے تو ان کی اگر بات ہے نہیں کروں گا سر چیئر کو اڈریس کریں میں سر چیئر کو کرتا ہوں یہ پیچھے گالی چیئر چپ کریں تو سر گزارش یہ ہے کہ آج کل بلوچستان میں کہ جی سمگلنگ ہو رہی ہے افغانستان اب بلوچستان مصر نہ چینی پیدا ہوتی ہے نہ اتنی گندم میں خود کفیل ہے ہمیں ہر چیز کراچی سے آتی ہے یا ایران سے بارڈر ٹریڈ ہوتا ہے یا نصیر آباد سے جو علاقے ہیں نصیر آباد سے جو علاقے ہیں وہ ہمارے بولا آنکچھی وغیرہ ان کو فیڈ کرتے ہیں کوہٹا تک اب سمگلنگ کے نام پہ اب جیسے ہب ہے آپ جانتے ہوں گے ہب میرا شہر ہے کراچی کے ساتھ ہے اب صرف میرے زلے میں میرے حلقے میں اتھل ہے بیلا ہے لکھڑا ہے وندر ہے اس طرح کے بہت چھوٹے چھوٹے شہر ہیں جہاں دکانداروں کو چھوٹے موڑا چینی سامان آٹا وغیرہ چاہیے ہوتا ہے پندرہ بیس دن کا ایک دو دو تین تین بوریاں اب وہاں سیکیورٹی ایجنسیز جسے میں کسٹم بھی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمیسٹریشن بھی ہے ایپ سی بھی ہے سب ہیں کہتے ہیں یہ افغانستان سمگل ہو رہا ہے سر کہاں ہب کہاں افغانستان کا بارڈر یہ تو وہ چیز پتہ نہیں جرمنی اور جاپان مل گئے تھے تو یہ ہمارے والے بھی ابھی سیکیورٹی ایجنسیز یا کسٹم یا پولیس والے اس طرح کی سردیں ملا رہے ہیں تو سر آپ متعلقہ حکام کو کہیں کہ بھئی آپ سختی ادھر بارڈر پہ کریں آپ یہ سختی یہاں کیوں کر رہے ہیں ہب پہ یا نصیرہ آباد سے تو بلوچستان کے لوگ تو پھر بھوکے مر جائیں گے اور سر سمگلنگ جو ہوتی ہے نا کل پرسوں کچھ ٹرکیں گری تھی نا ان کی ویڈیو وائرل ہے اوپر سیمنٹ تھا نیچے چینی تھی اب میں وہ نام تو نہیں لے سکتا کس کی ٹرکیں ہیں کیونکہ ہمارے کسی دوست نے نام لیا تھا اگلے دن شریف آدمی کو تردی کرنی پڑی ٹی وی پہ آکے تو میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ بھی وہی ہو لیکن بات یہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ سمگلنگ اس کو کہتے ہیں کہ اوپر سیمنٹ نیچے چھپائی ہوئی ہے چینی وہ تو تودے گرے تو پتا چلا ورنہ تو شاید پتا نہیں کتنے ٹرک آتے جاتے ہیں تو اس سمگلنگ کو روکیں یہ جو دو بوری حب سے وندر جا رہی ہے گڑانی جا رہی ہے بیلا اتھل اس کو روکر کیا کریں گے یا خوزدار جا رہی ہے چلیں گوادر میں تو ایران کی مہربانی وہاں سے ہماری ٹریڈ ہو رہی ہے گزارہ ہو رہا ہے لیکن یہ لوگ کہاں سے گزارہ کریں گے تو یہ مہربانی کر کے آپ متعلقہ حکام کو کہہ دیں بلکہ رانہ صاحب بیٹھے ہوں ہیں نا انٹی سمگلنگ کی ساری ایجنسی رانہ صاحب کے انڈر رہے ہیں تو رانہ صاحب ان کو کہے کہ بھئی آپ ایسا سسٹم بنائیں کہ جی ویدن ڈسٹرکٹ تو آپ جانے دیں یہ میری آپ سے گزارش ہے باقی وہ جج والے معاملے پر سپریم کے انڈر سے ڈٹے رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں جناب انٹیری امنیسٹر صاحب موجود ہیں اور آپ کا جو مسئلہ ہے وہ ان کے علم میں آگیا ہے جی نیکسٹ is جناب